اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوفی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باگ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف ظالموں کے خلاف بے باگ انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو باقی رہیں آگے بڑھیں ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی فیننشل ہیلپ کیجئے مالی تعاون مالی مدد کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہماری چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح مگر چینل کی دو سو پاس سو ہزار روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں پہلی بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ اور یوکرائن کو لے کر جی ہاں امریکی صدر جو بائیڈن پریسیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن نے اپنے یوکرائنی ہم منصب یعنی یوکرائن کے پریسیڈنٹ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو امریکہ فیصلہ کن جواب دے گا یوکرائن کی سرحد پر اس وقت روس کے لاکھوں فوجی جمع ہے امریکی پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے اتوار کے دن اپنے یوکرائن ہم منصب یعنی یوکرائن کے پریسیڈنٹ سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہیں تسلیدی بھی تسلیدی اور وعدہ بھی کیا کہ ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں اور اگر روس کوئی گربڑ کرتا ہے تو اس کو فیصلہ کوئی جواب دیا جائے گا جبکہ میں آپ کو بتا دوں جہاں تک بات کریں امریکہ کی تو امریکہ بیس سال تک کے افغانستان میں بھی رہا اور جہاں بھی ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو امریکہ بھی گھس جاتا ہے اور بیچ کا بن جاتا ہے بیچ کا رول ادا کرتا ہے تو ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ نے ان بیس برسوں میں جنگوں پر جنگوں پر لڑائی پر ایک سو چالیس کرب ڈالر اب تک خرچ کر دیئے اور خبر ہے کہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ ٹھیکے داروں کو ملا ہے امریکی فوج نے افغانستان اور مشرق وسطہ میں بیس سالوں پر مہیت جنگ کے دوران ایک سو چالیس کرب ڈالر خرچ کر دیئے ہیں اور اسلاحہ سازوں ڈیلرز اور ٹھیکے داروں کو امریکہ نے مالا مال کر دیا حالکہ افغانستان میں بیس سال رہنے کے بعد جن جنہ ہاتھ میں آیا ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے جنوبی افریقہ کی جہاں جنوبی افریقہ کی جو قومی پارلیمنٹ ہے جو اسمبلی ہے قومی اسمبلی ہے اس میں بھیانک آگ لگی جس میں اسمبلی کا بڑا حصہ جل کر یوں سمجھئے کہ تباہ ہو گیا آگ لگنے کے وجہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے تو عام اس معاملے میں ایک شخص کو پوجھ جچ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ کے قومی پارلیمنٹ کی امارت میں اتوار کی صبح تقریباً تین بجے یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آگ لگنے سے پارلیمنٹ کی امارت کو کافی نقصان پہنچا ہے آئینا دن تیسری بڑی خبر حماس اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے جی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے آتنگواد کے خلاف اسرائیل کے ظلم کے خلاف حماس ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور فلسطینیوں کی مظلوموں کی مدد کرتا رہتا ہے اور اسرائیل لگتار آتنگوادی کاروائیاں کرتا رہتا ہے خیر اب حماس کی طرف سے راکٹ داگے جاتے ہیں اسرائیل کو جواب دیا جاتا ہے تو اب اسرائیل کے وزیر آزم نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ راکٹ داغنے والے نتائج کے خود ذمہ دار ہیں اسرائیلی وزیر آزم نے اتوار کو یہ بیان دیا کہ اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے والا کوئی بھی فریق یا گروپ اس کے نتائج کا ذمہ دار ہے یعنی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس کو بھگت نہ پڑے گا یہ بات انہوں نے تل عبیب کے قریب غزہ سے داگے گئے دو راکٹوں کے حوالے سے کہی ہے جبکہ حقیقت یہ بھی آتی ہے بار بار کہ اسرائیلی جنگی تیارے وقفے وقفے سے کچھ کچھ جنہوں کے بعد غزہ کی پٹی میں بقاعدہ بمباری کرتے رہتے ہیں حماس کی تنصیبات پر بمباری کرتے رہتے ہیں اور مختلف علاقوں میں وہ آتنک مچاتے رہتے ہیں اور پھر یہ آتنکی بقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایسی حرکت کرے گا وہ نتائج کا ذمہ دار رہے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئیہ اسرائیل کا ٹررزم اور اسرائیل کا آتنگواد دنیا کو دکھنا چاہیے آئی ناظرین سعودی عرب سے بڑی خبر آ رہی ہے یہاں چھے ملزموں کو اکتیس سال قید کی سزا سنائی گئی سعودی عرب میں منی لانڈرنگ کے ملزموں کو سعودی پبلک پرسکیوشن کے ایک سرکاری ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ چھے مدعا علیہام کو منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے میں سزا سنائی گئی عدلاتی فیصلے کے مطابق ان چھےوں ملزموں کو 31 ائر اکتیس سال قید رقوم ضبط کرنے اور ایک سو باون ملین ریال سے زیادہ جرمانے کا بھی حکم جاری کیا گیا یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجی گئی رقم کی کل مالیت کے برابر ہے ذرائع نے وضاحت کی کہ تحقیقہ سے ثابت ہوا کہ شہری تجارتی اداروں فرنیچر سازی پھولوں کے لئے خصوصی کمپنی کمپنیوں اور متعدد جالی اداروں کے مالکان نے دس ہزار ریال کی مہانہ فیس کے بدلے اپنے بینگ اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لئے استعمال کیا تھا اور استعمال کرتے تھے بس انہی تمام چیزوں کو لے کر منی لانڈرنگ کے چھے ملزمان کو سعودی عرب میں 31 سال قید کی سزا سنائی گئی ناظرین آخری بڑی خبر آ رہی ہے یمن کو لے کر یمن سے بڑی خبر آ رہی ہے یہاں برطانوی بحریہ نے یہ کہا ہے کہ یمن کے نزدیک بحری جہاز پر حملے کی اطلاعات ہیں برطانیہ کے بحری تجارتی آپریشنز کی نگرا آتھارٹی کے اعلان کے مطابق اسے یمن کی راسعیسہ بندرگاہ کے نزدیک ایک جہاز پر حملہ ہونے کی خبریں ملی ہے مزید انکوائری مزید تفصیلات جاننے کی کوششیں کی جا رہی ہے ریٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق آتھارٹی نے ملاہوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ علاقے میں انتہائی احتیاط اختیار کریں اور چوکن نہ رہیں مسکرہ آتھارٹی برطانوی شاہی بحریہ کا حصہ ہے یمن کے صوبہ الحدیدہ میں راسعیسہ بندرگاہ بحیر ایمر پر واقع ہے یمنی حکومت کے علاوہ دیگر ممالک ہمیشہ سے الزام آئید کرتے رہے ہیں کہ حوسی ملیشیا اس علاقے میں جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور ابھی برطانوی بحریہ نے گویا کہ یہ علرٹ جاری کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا ہے کہ یمن کے نزدیک بحری جہازوں پر حملے ہو سکتے ہیں